ملکم سٹوریڈرنٹس ہم بات کریں گے پرابلم کی جو کے ریلیٹی ڈا سیریز ایج ڈرم ہیونگ آر فیکٹرز ان اراثمیٹک پروگیشن اور ہماری قویسٹن یہ ہے کہ جی فائنڈ دیس سم آف دی فالوینگ سیریز جس میں کہ جو ہمارے پاس یہ سیریز گیون ہے اس کی اگر آپ فرس ٹرم دیکھیں تو اس میں تین فیکٹر ہیں وان فور اور سیون اور ان میں کومن ڈیفرنس ہیں ان تینوں فیکٹرز میں اس لئے ہمیں کہوں گا کہ یہ فیکٹرز جو اراثمیٹک پروگیشن سے بلونگ کر رہے ہیں اسی طرح کہ سیکنڈ ٹرم پر دیکھیں تو اس میں بھی تین فیکٹر ہیں اور یہ تینوں ہی اراثمیٹک پروگیشن سے بلونگ کر رہے ہیں اسی طرح تھرڈ ٹرم میں بھی اور پلس سون اس کی جو اینتھ ٹرم ہوگی اس کے بھی فیکٹرز تین ہی ہوں گے اب ہم نے ان تمام جو یہ ٹرمز آ رہی ہیں اس کی اینڈ ٹرمز ان تمام کا سم فائنڈ کرنا ہے means کہ یہ اے ون سے اے ٹو اے سب ٹو اے سب ٹری اے سب یہ تمام کو ایڈ کرتے ہوئے اے سب ان تک جسے میں سگما کی فارم میں لکھ رہا ہوں سگما یا سمیشن اے سب ان جس میں ان ویری کر رہا ہوں ان ٹو ان اب اس کا کیا فارملہ یہ ہم نے آوریٹی ڈسکس کیا ہوئے درائیف کیا ہوئے ہم نے اس چیز کو سٹڈی کیا تھا کہ یہ سم ایکول ٹو ہوگا جو بھی انتھ ٹرم ہوگی اب ان ایس ٹرم جو ہے ان جنرل بات کریں تو ہم اس میں نہیں لکھتے لیکن ہو سکتا ہے وہ ہنڈرٹھ ٹرم ہو مطبع ہم نے ہنڈرٹ ٹرم تک سم فائنڈ کرنا ہو تو ہنڈرٹھ ٹرم لکھیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اور اس ٹرم میں اگر تین فیکٹر ہیں تو چوتھا فیکٹر ہم اسی اریتمیٹی پروگیشن میں دیکھیں گے کہ نیکس فیکٹر کون سا بنتا ہے اس کو لکھیں گے اور یہ جو پروڈکٹ آئے گا اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اس میں مزید ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کا پروڈکٹ لیں گے کومن ڈیفرنس ہے یہ جو اریتمیٹی پروگیشن آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں کومن ڈیفرنس جو اگر آپ دیکھیں تو فور میں سے ون کا ڈیفرنس یا سیون میں سے فور کا ڈیفرنس تھری کا ہے وہ ہم لکھیں گے یہاں پہ اور پلس سی کونسٹنٹ اب یہ ویلیوز ہمیں ریکوائر ہوں گی جو کہ ہمیں اس قویشن کو سالو کرنے میں مدد دیتی ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم جنرل ٹرم فائنڈ کرنے کے لیے جو ہے ورک کرتے ہیں کہ اس سیکونس کی جنرل ٹرم کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے میں اس پروڈشن کو کاپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ہم زیادہ اس پہ فوکس کریں گے اس لیے میں سکرین کو یہاں سے سکرل ڈاؤن کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو سپریٹ کر رہا ہوں اب دیکھیں اس میں ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری جو پہلی ٹرم ہے ٹھیک ہے اس کے فیکٹرز کیسے بنے ہوئے کہ ون ہے فور ہے اور سیون ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ٹرم اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا آرہا ہے فور آرہا ہے سیون آرہا ہے ٹین آرہا ہے ٹھیک ہے تھرڈ ٹرم اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا آرہا ہے جی اس میں سیون ہے ٹین ہے اور تھرٹین ہے اگر میں اس کی نتھ ٹرم دیکھوں گا تو میرے پاس کیا آنا چاہیے اب اس ایک فنکشن میں نے بنانا ہے جو کہ اس طرح کی ویلیوز ہمیں آؤٹپوٹ میں دے ٹھیک ہے اب جانتے ہیں سیکونس جو ہے کہ ہمیں پاس فنکشن ہے جس کی ڈومین جو ہے نیچرل نمبرز ہیں ٹھیک ہے اب فنکشن بنانا ہے ہم نے دیکھیں ہمیں آؤٹپوٹ میں ایک فیکٹر ون ملنا چاہیے ایک فور ملنا چاہیے اور ایک سیون ٹھیک ہے تو ادھر اگر میں لکھتا ہوں 3N 3N-2 ٹھیک ہے اب اس میں کومن ڈیفرنس میں اگر فرس کریں ایڈ کر لیتا ہوں جو کہ 3 کا ہے تو اس میں اگر ہم ایڈ کر لیں 3 تو مجھے کیا مل جائے گا مجھے اس میں یہاں پہ مل جائے گا 3N پلس 1 ٹھیک ہے اور اس میں 3 ایڈ کر لیں تو 3N پلس یہاں پر یہ 3N پلس 4 اب اگر میں اس میں N1 پلس کرتا ہوں تو کیا مجھے یہ واپس فنکشن ملتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں A1 کس کے ایک والا آئے گا N1 پلس کرنے سے کیا ملتا ہوں 3Ns are 3-2 3 میں سے 2-1 یہاں پہ آپ 1 لکھیں 3Ns are 3 plus 1 4 ٹھیک ہے یہاں پہ sorry یہ 4 لکھنا تھا یہاں پہ آپ اگر 1 پلس کریں 3Ns are 3 plus 4 7 تو دیکھیں ہمیں 1st term مل جاتی with 3 factors 1, 4 and 7 اسی فنکشن میں اسی فنکشن میں اگر میں for example اگر N2 پلس کرتا ہوں تو دیکھیں مجھے یہ 2 term ملنی چاہیے اب A2 مل رہا ہے N2 پلس کریں کیا ملے گا 3, 2 is are 6 6 میں سے 2- 4 آجے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس میں 3 کو sorry N کو 2 پلس کریں 3, 2 سے ملٹیپلا ہوں کیا ہوگا 6, 6 plus 1 7 آجے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ اس میں 2 پلس کریں 3, 2 is are 6 6 plus 4 10 تو دیکھیں 4, 7, 10 یہ ہمیں second term کے بھی تینوں factor اس کا مطبعہ ہم نے جو general term formula construct کیا ہے یہاں پر وہ بالکل correct کیا ہے ٹھیک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہم نے اتنا یہ work کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس کی مدد سے یہاں تک پہنچیں اب میں اس کو اوپر لگ لیتا ہوں کر لی ہے ٹھیک ہے اس question کے لیے یہ ہے میرے پاس general term اچھا جی اب اب ہم نے اس میں جو مزید ایک work کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس یہاں پر c کی value ہے وہ کیسے find ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے common difference ہمیں بتا چل چکا ہے وہ 3 ہے اور number of factor بھی بتا چل چکے ہیں وہ کتنے وہ بھی 3 ہی ہیں ٹھیک ہے جی تو چلیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس equation میں اسے میں one کا نام دے رہا ہوں اس میں ہم put کریں گے n کو one مطلب first term کے لیے کہ اگر ہم کوئی بھی ایک term رکھتے دوسری term ہوتی نہ sum کرنے کے لیے تو ہمارے پاس c کیا آتا اس میں ہم لکھیں گے equation number one eqn short form equation ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ sum تو ہمارے پاس first term ہی ہمیں ملے گا اور اچھا اب اس سے next کونسی term ہے چونکہ common difference 3 3 کا چلا آ رہا ہے تو آپ 7 میں 3 add کر لیں next term آجے گی 10 ٹھیک ہے divided by number of factors 3 ہیں اور plus 1 ہم نے کرنا ہے multiply by common difference common difference بھی کتنا ہے 3 کا ہے common difference d اور plus c ادھر لکھ لیں گے اب ہم c کی value کو calculate کر لیتے ہیں کہ یہ c ہمارے پاس اس کی value کیا آ رہی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ 1 4 4 7 ٹھیک ہے ان terms کو ٹھاک ادھر shift کریں گے یہ negative sign آئے گا 1 4 7 10 ٹھیک ہے divided by یہ 3 plus 1 4 ہو جائے گا اور into 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے equal to c یہ ہمارے پاس آ گیا اب اگر ہم lcm لے لیں تو 4 اور 3 lcm آئے گا مطلب 12 lcm آئے گا یہ 4 اور 3 ادھر آ کر 1 4 7 سے 4 اور 3 multiply ہوں گے جبکہ یہ 1 4 7 اور 10 as it is equal to c ٹھیک ہے جی اب c کس کے ایک والا آئے گا چلیں جی اب دیکھیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ 1 4 7 اور 1 4 7 ان دونوں میں common ہے اگر میں اس سے common لے لوں 1 4 اور 7 کو تو یہاں پہ 4 3 12 رہ گیا اور یہاں پہ minus 10 رہ گیا جبکہ divided by 4 اور 3 رہ گیا یہ 4 تو آپ اس 4 سے cancel کر سکتے ہیں اب دیکھیں 12 میں سے اگر 10 minus کر لیں یہاں پہ 1 into 7 into 2 آجائے 12 میں سے 10 minus کر 3 تو یہ 14 over 3 یہ ہمارے پاس c کی value 14 divided by sorry 14 divided by 3 اب اس c کی value کو میں اپنی اوپر والی equation اس میں استعمال کروں گا اس باقی part کو میں raise کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں یہاں پر space چاہیے ہوگا یہ c کی value میں یہاں سے shift کر رہا ہوں اور یہاں پر میں سے لکھتوں گا یہ یہاں c کی value ہے اور general term بھی آ چکی ہے اب اس کی general term ہے اب ہم sum find کر سکتے ہیں اور فرض کریں میں sum کہہ رہا ہوں کہ sum س sub n ہے یہ کس کے ایک پل ہوگا n term یہ لکھی ہے 3 n minus 2 3 n plus 1 3 n plus 4 اچھا اب اس میں 3 اور add کر لیں تو کیا آجے گا 3 n plus 7 مطلب next factor آگیا ٹھیک ہے جی divided by number of factors 3 تھے plus 1 یہ 4 ہو جائے گا common difference 3 کا ہے اور plus c value 14 over 3 یہ تھی c value اب اس part کو اگر مزید سمplify کرتے جائیں انداز میں بیان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں solve کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ دون ڈیوائزرز 3 ادھر بھی ہے 3 لیکن یہ 4 بھی آرہا ہے ٹھیک ہے تو lcm میں 3 and 4 ہے اس کا مطلب کہ یہاں بھی مجھے 4 سے multiply اور 4 سے divide کرنا ہو ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا آرہا ہے 3 and minus 2 3 and plus 1 3 and plus 4 3 and plus 7 اور plus 14 کو 4 سے multiply کریں تو 4 4 16 1 carry 4 1 5 56 تو یہ ہمارا sum کا formula آگیا اس میں n 1 put کریں گے 2 پوٹ کریں گے تو اتری terms کا sum گے